اسلام علیکم آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر بائی مسٹے آپ نے ایکس اس لانچر کو آنسٹال کر دیا ہے سسٹم اےپ انْسٹاللر کی مدد سے تو کون سے ایسے سٹیپ van engjin کو کر کے آپ ایکس ایس لوس لانچر کو واپس لاسکتے ہیں یا کسی دوسرے لانچر کو انسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سٹیپ میں آپ نے سٹنگ سے اندر چلے جانا ہے کیونکہ جب آپ ایک سو اس لانچر کو اننسٹال کر لیں گے تو وہ بار بار آپ کو ایرر شو کرے گا ہوم سکرین شو نہیں ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے موبائل آن ہو تو آپ نے یہ سوائپ ڈاؤن کر دینا جیسے ہی آپ سوائپ ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا بٹن نظر آ جائے گا تو آپ نے سیٹنگ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ سیٹنگ میں آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو ایرر نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے کوئی ایپ اوپن کر دیےhem سٹنگ ڈسلو ایک ایپ ہوتی ہے اور جب آپ ایپ اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایرر شو نہیں ہو گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایپ ویالے سیکشن کے اندر چلے جانا ہے یہاں پہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں ایپ ہم ایپ کیسی من ویالے سیکشن کے اندر آ جاتے ہیں پھر ہم ایپ سیٹنگ کے اندر چلے جاتے ہیں pesticides پہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ساری سیٹنگ جائے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو اگر آپ کے پاس لانچر کوئی بھی انسٹال نہیں ہے تو وہ بار بار آپ کو ایرر شو کرے گا تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ یا تو یہاں پہ آئیں سرچ کے آپشن کو کلک کریں اور یہاں پہ پلے سٹور جو ہے اس کو سرچ کر لیں گوگل پلے سٹور ہمیں نظر آ رہا ہے میں نے گوگل پلے سٹور کو کر لیا ہے اوپن تو یہاں بھی آپ کو نیچے اوپن 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 اوپ ہو کے آگئے تو یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے انسٹال لیٹسے میرے پاس انسٹال نہیں ہے میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ کچھ دیر لے گا اپنی جو ڈاؤنلوڈ سائز ہے اس کے بیس پہ اوپر اور یہ جب انسٹال ہو جائے گا تو پھر آپ جب ہوم بٹن پرس کریں گے تو دوبارہ آپ سے سیٹ اپ پورا کروائے گا تو سیٹ اپ کروا کے پھر آپ کو جو ہوم سکین ہے وہ شو کر دی جائے گی اور ایک بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اس کے بعد یہ دوبارہ سسٹم اپ بن جائے گی اور اس کو آپ انسٹال نہیں کر پائیں گے اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے وہی طریقہ یوز کرنا ہے جو کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں پچھلی تین چار ویڈیوز میں کہ آپ نے سسٹم اپ انسٹالر کی مطلب سے سسٹم اپس کو کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے تو میں نے ہوم بٹن پرس کر دیا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہوم سکین ہے وہ شو ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کا ایکس ویس لانچر آپ نے اڑا دیا ہے انسٹال کر دیا ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے یا ریموو کر دیا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو واپس لاسکتے ہیں اب ایک اور ہے کہ اگر آپ کا اپن نہیں ہو پارا پلے سٹور بھی کچھ ایسے موبائل ہوتے ہیں جن میں سیٹنگ کے اندر جا کے اپن والا آپشن نہیں آتا تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اے ڈی بی کے ذریعے اپنے موبائل کے اندر ایپ کو انسٹال کروا سکتے ہیں تو اے ڈی بی کے ذریعے ایپ کو کس طریقے سے انسٹال کروانا ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو میں پروسیس بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اگر اس ویڈیو کے اوپر ففٹی پلس لائک ہو گئے تو میں وہ ویڈیو بھی بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ بالکل انیوزیبل ہو گیا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے موبائل کو پش انسٹال لانچر کروا کے موبائل کو جو ہے وہم سکرین شو کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل اے یو اٹیک ٹیپس ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ